بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی اسٹورنٹس علی سمارٹ گائیڈ میں آپ سب کو حشامدید کہا جاتا ہے ہمارے پاس پرسنٹیج سیریز کا ایک امپورٹنٹ کوئیسن ہے جس کی سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہے If 200% of a number is 90 Then what is 80% of that number کوئیسن میں بتایا گیا ہے کہ کسی نمبر کا 200% جو ہے وہ 90 ہے تو بتائیے اسی نمبر کا 80% کیا ہوگا اب ہم اس کوئیسن کو سالف کرتے ہیں Dear students اس کوئیسن کو ہم دو میتھر سے سالف کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو میتھر سے سالف کرتے ہیں تو میتھر سے سالف کریں ایک پرسنٹیج کا فرمولہ ہے جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ فرمولہ ہے پرسنٹیج آف اینی نمبر is equal to پرسنٹیج is multiplied by that number is divided by hundred اب کوئیسن کی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے ابتدائی سٹیٹمنٹ میں کہ if two hundred percent آف این نمبر is ninety یعنی کہ کسی نمبر کا جو پرسنٹیج ہے two hundred وہ نائنٹی ہے تو یہ دنہیں ہمیں بتایا ہے نائنٹی اور پرسنٹیج دنہیں ہمیں بتائی ہے two hundred نمبر ہمیں نہیں پتا is divided by hundred کے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں two is multiplied by number is equal to ninety تو two یہاں پہ multiply ہو رہا ہے دوسری سیٹ پہ جب divide ہوگا تو ہمیں جو نمبر ہے وہ حاصل ہوگا ninety is divided by two اور یہ بنتا ہے forty five کے again ہم پرسنٹیج کا جو فارمولا شروع میں لکھا تھا اس کی طرف move کرتے ہیں percentage of any number is equal to percentage is multiplied by that number is divided by hundred اب question کے دوسرے حصے میں نے پوچھا ہے what is eighty percent of that number اب وہ number ہم find کر چکے اس کا مطلب ہے eighty percent of any number یعنی کہ that number وہ جو ہم ابھی calculate کر چکے ہیں تو اب یہ any number نہیں رہا یہ forty five بن گیا forty five is equal to percentage جو find کرنی ہے eighty any number یعنی کہ جو number تھا وہ find ہم کر چکے ہیں eighty is divided by forty five is divided by hundred تو فضل calculations کے بعد ہمیں جو value حاصل ہوگی وہ ہوگی thirty six اب ہم method two discuss کرتے ہیں question keep statement نے ہمیں بتایا ہے کہ two hundred percent of a number is in ninety two hundred percent کا مطلب ہوتا ہے two times two times of number is ninety یعنی کہ کسی number کا دو گنا ninety ہے یعنی کہ two into number is equal to ninety تو number ہوگا ninety is divided by two is equal to forty five ہم یہاں سے بھی ہم نے اندازہ گا لیا تھا کہ اگر کسی number کا دو گنا ninety ہے تو وہ number forty five ہی ہوگا اب percentage کا جو فارمولہ ہے ہم وہ discuss کرتے ہیں وہ فارمولہ ہم پچھلے کافی سوالوں میں بھی کر چکے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم discuss بھائے ہنڈر سے اب question کی جو دوسری statement ہے اس میں انہوں نے ہم سے کہا ہوا ہے what is eighty percent of that number تو اب وہ number ہم find کھا چکے ہیں forty five تو simple دوسری statement بنے گی what is eighty percent of forty five تو یہ statement دیکھئے percentage انہوں نے ہمیں دی ہوئی ہے eighty forty five وہ total کی بات کر رہا ہے اور part ہم نے find out کر نا ہے تو eighty is equal to part is divided by forty five is multiplied by hundred ہم اس کو لکھ سکتے ہیں forty five divide ہو رہا ہے دوسری سی پہ جا کے multiply ہو جائے گا اور hundred multiply ہو رہا ہے تو دوسری سی پہ divide ہو جائے گا تو یہ part ہمیں حاصل ہوگا eighty is multiplied by forty five is divided by hundred تو یہ value بھی ہمیں thirty six ہی حاصل ہوگی دو methods ہیں ہمارے پاس دونوں methods سے ہم نے question solve کیا ہے تو جو method آپ کو زیادہ feasible لگتا ہے آپ اسی کو follow کیجئے اب یہاں پہ دیکھئے لکھا ہوا ہے what is eighty percent of forty five اور میں نے forty five کو total کہا ہے part کیوں نہیں کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں یہ کہتا کہ thirty is eighty percent of what تو تب وہ thirty ہوتا part اور what جو ہوتا وہ ہوتا total لیکن یہاں پہ انہیں کہا eighty percent of forty five is تو یہاں پہ forty five جو ہے یہ total میں ہی آئے گا تو dear students دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم